بسم اللہ الرحمن الرحیم بن عمیہ کی حکومت نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ مختلف مراہل جو حاکم شام تھا وہ لوگوں جو اپنے گورنر تھے ان کو یہ حکم بھیجا ایک حکم بھیجا کہ علی کشیوں کے نام کاٹ جو حکومت کی طرف سے بیت المال سے وظیفہ ملتا ہے علی کشیوں کے نام کاٹ اس کے بعد کہا گیا کہ علی کشیہ جہاں بھی ملتے ہیں انہیں گرفتار کرتا قیدوں میں ڈالو مسئیبتوں میں ڈالو گرفتار ہو گئے اس کے بعد کہا گیا کہ وہ پہلا حکم تو اپنی جگہ پہ ہے مولا علی پہ سب وہ شیطن کا اس کے بعد کہا گیا کہ کسی کا بھی نام اگر علی کے نام پہ ہو تو اس کو پکڑ لگا گرفتار کر لگا اتنی سختیاں کی گئیں اس دور میں کہ مولا علی کے نام پہ نام رکھنا بھی ممکن نہیں تھا اور ایک شخص نے جا کر کہ حجاج ابن یوسف سے یہ کہا تھا کہ میرے باپ نے مجھ پہ بہت ظلم کیا ہے کہ اس نے میرا نام علی رکھا ہے کہتا ہے میں مانتا نہیں ہوں علی کو یہ میرے باپ نے مجھ پہ ظلم کیا کہ میرا نام علی رکھا ہے لوگوں نے اس طرح سے نام علی کو ختم کرنے کی کوشش کیا اس قائنات سے کہ نام علی زندہ نہ رہے جب بھی نام علی سنا جائے لوگوں کے ذہنوں میں علی سے نفرت پیدا ہو جائے کیوں اس لیے کہ علی کی محبت جو ہے وہ دلوں میں باقی نہیں رہنی چاہیے حکومتوں نے یہ کوشش کی ہے بنو عمیہ نے خصوصی طور پر اور بنو عباس نے ظلم کی انتہا کر دی بنو عمیہ نے حتیٰ مولا علی کے نام رکھنے پہ بابندی لگا دی تھی کہ کوئی انسان علی کا نام نہیں رکھ سکتا ایسے حالات میں کون فضائل علی کو بیان کر سکتا ہے